السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلى آلہ واصحاب اجمعین اما بعد محترم ناظرین میں آج آپ کے سامنے جو حدیث پڑھنے جا رہا ہوں اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم سے نشات پانے کا دو طریقہ بیان فرمایا ہے دو اسباب بیان فرمایا ہے آپ نے فرمایا قیامت کے دن ہر انسان سے اللہ رب العالمین گفتگو فرمائے گا اور یہ گفتگو اس طرح ہوگی کہ بندے اور اللہ کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا بندہ رب کے سامنے کھڑا ہوگا اپنے داہنی طرف دیکھے گا تو اسے اپنے اعمال نظر آئیں گے اور بائیں طرف دیکھے گا تو بھی اس کے وہی اعمال نظر آئیں گے جو اس نے پہلے بھیج رکھا ہے اور جب اپنے سامنے دیکھے گا تو اسے اپنے چہرے کے سامنے اللہ کی بھڑکتی ہوئی آگ نظر آئے گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالناک منظر کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ وَلَوْ بِشِقِّ قَمْرَهُ اگرچہ خجور کا ایک ککڑا ہی دے کر کیوں نہ ہو اور اگر وہ بھی محسر نہ ہو تو اچھی بفتگو کے ذریعے اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ اس حدیثِ رسول میں خی باتیں بیان کی گئی ہیں سب سے پہلی بات یہ کہ قیامت کے دن ہر انسان کو اپنے رب سے ملاقات کرنا ہے اور اس کے ساتھ بات کرنا ہے دوسری بات آپ دنیا میں جتنے بھی اعمال کرنے والے ہیں ان تمام اعمال کی بنیاد پر قیامت کے دن آپ کے لیے جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونے والا ہے تیسری بات جہنم سے نجات کے لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نسخہ بتایا ہے ان دو نسخہ کو اپنا کر کے آپ اپنے لیے جہنم سے بچاؤ کر سکتے ہیں اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ صدقہ کے ذریعے اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اور وہ مال کتنا ہی کم کیوں نہ ہو اس کے اندر اگر اخلاص کے ذریعے خرچ کیا گیا ہے تو اس کے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ آپ کو اللہ کی عذاب سے بچا سکتے ہیں آج ہمارے ملک میں لوگ ڈاؤن کی وجہ سے سماج کا ایک بہت بڑا طبقہ کھانے اور پینے کے لیے بھی محتاج ہو گیا ہے اس لئے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے مال کو ان غریبوں کے لیے خرچ کریں ان کے لیے کھانے کا پینے کا ضروریات کا انتظام کریں یہ اللہ رب العالمین کے بندوں کی بہترین مسلمان کی پہچان ہے اسلام کی اعلی ترین تعلیمات میں سے ایک اعلی تعلیم ہے اور اس تعلیم پر عمل کر کے آپ اپنے لیے جہنم سے نشات کا سبب اور ذریعہ بھی اختیار کرتے ہیں دوسری بات آپ نے بیان فرمائی کہ اگر تمہارے پاس صدقہ کرنے کے لیے مال نہ ہو ملکل غریب ہو تم تمہارے پاس صدقہ کے لیے پیسہ ہی نہیں ہے تو پھر آپ ایسا کرو کہ اپنی زبان کے ذریعہ اچھی گفتگو کرو اچھے کلمات کہو اچھی باتیں کہو آج ہمارے سماج میں اس موجودہ حالت میں سماج کے لوگوں کو حوصلہ افضائی کی کلمات چاہیے پیار اور محبت کی باتیں چاہیے سچی باتیں سننا ہے لوگوں کو بھلائی اور خیرخواہی کی باتیں سننا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جہنم سے بچ جائیں تو آپ کو یہ دو کام ضرور کرنا چاہیے ایک یہ کہ آپ اپنے مال سے حسب استطاعت اللہ کے راہ میں صدقہ کیجئے غریبوں کا پروسیوں کا پریشان حالوں کا مجبوروں کا بیکسوں کا سہارا بنیے اللہ رب العالمین قیامت کے دن آپ کا سہارا بنے گا اور آپ کو جہنم سے نجاتے گا دوسری بات اپنی زبان سے صرف اور صرف بھلی باتیں نکالیے محبت کی بات نکالیے خیر کی بات نکالیے بھلائی کی بات نکالیے اعتماد اور بھروسی کی بات نکالیے اللہ کو خوش کرنے والے الفاظ اپنی زبان سے ادا کیجئے اگر آپ ایسا کریں گے تو سماج میں اس دنیا میں آپ کو تو عزت ملے گی ہی برکت کا حصول ہوگا ہی اللہ کی طرف سے رحمت کے حقدار بنیں گے ہی قیامت کے دن بھی یہ دو اعمال آپ کو اللہ کے عذاب سے نجات دلانے والے ہیں لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے مال کا ایک حصہ استطاعت کے مطابق صدقہ کریں اور اپنے تمام ملنے جلنے والوں کے ساتھ پیار اور محبت کی امید کی باتیں کریں سچی باتیں کریں خیر کی باتیں کریں اللہ رب العالمین ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ